حضرت امام بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے شکیت کی کہ فلان شخص جو ہے عورت پر قدرت نہیں رکھتا عورت پر حاوی نہیں ہے کمزور ہے عورت پر حاوی ہے مرد کو جنسی کمزوری ہے تو آپ نے دو انڈے دیسی مگوائے اور ان کو جوش دلوایا ان کا چلکہ اتار کر یہ آیت لکھی وَسَّمَاعَا بَنَيْنَاهَا بِعَيْدِمْ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور یقیناً ہم اس میں وسط پیدا کرنے والے ہیں یہ کہا کہ یہ مرد کھائے اور آپ نے دوسرا انڈہ اس عورت کو دیا اور اس پر یہ آیت لکھی وَالْعَرْدَ فَرَشْنَاعَا فَنَيْمَلْ مَاہِدُونَ اور زمین کو ہم نے فرش بنایا چنانچہ ہم خوب بچھانے والے ہیں ایک محدث کے ایک صاحب نے یہ کتابی ساری باتیں میں کر رہا ہوں ایک صاحب نے حدیث پڑھی حدیث نوی پڑھی کہ کھمبی کا آرک جو ہے آنکھ کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے ان کے غلام کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے جو ہے کھمبی کا آرک حدیث میں پڑھا ہوا تھا تو انہوں نے اس کی آنکھ میں ڈالا تو اس کی تکلیف اور بڑھ گئی تو اس محدث کے صاحبزادے نے جو ہے اپنے والے صاحب سے کہا کہ میں نے حدیث نوی میں یہ پڑھا تھا اور میں نے آرک ڈالا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کس مقصد کے لیے آرک ڈالا تھا انہوں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آزمانے کے لیے تو آپ نالاں ہوئے اور اپنے صاحبزادے سے کہا کہ تم کو یقین نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تم نے آزمایا تو آپ نے معافی مانگی اور پھر سچے دل سے دوبارہ آرک ڈالا تو اللہ نے ان کو شفا دی اس لیے جو میں نے قرآنی عمل بتایا ہے اس لیے یقین کامل ہونا ضروری ہے موسیقی